یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والوں اللہ کا پیغام مومن کے نام الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت کو شابل کرتے ہیں جس میں براہ راست رب عزبجل نے ہم سب سے بات کی ہے اے ایمان والوں کہہ کر آج کونسی آیت ہے اور آج کونسا موضوع ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر چھبیس سورہ خجرات آیت نمبر دو پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْدٍ اَن تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں اے عبان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچھی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو میچے بیچے اسلامی بھائیوں اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچھی نہ کرو اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والو کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم آداب سکھائے پہلا عدب یہ ہے کہ اے ایمان والو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو دوسرا عدب یہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں عدب کا پورا لحاظ رکھو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ عدب و تعظیم اور توصیف اور تقریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو اور یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ترکِ عدب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی آیتِ مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ اکرام کا کیا حال ہوا یہ آیت آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی اس کا ترجمہ بھی سنا مگر صحابہ اکرام نے جب اس آیت کو سنا انہوں نے جب اس کو سمجھا اس کے بعد ان کا انداز کیا تھا جب یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہ وردوان بہت محتاط ہو گئے اور تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی عدب کی سختی سے تلقین کرتے تھے اس طرح آپ کے وسالے ظاہری کے بعد بھی جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی روزہِ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اوچھی آواز کرنے سے منع کرتے اب اس سے متعلق چند واقعات سنیے اور ایمان تازہ کیجئے حضرتِ عبو مکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا حضرتِ عبو مکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا اس بارے میں کانشیس اور محتاط ہو گئے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرتِ ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے کہنے لگے میں اہلِ نار سے ہوں کچھ عرصے تک پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ عنہ نے حضرتِ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے عرص کی وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے بطابق انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے حضرتِ سعید نے حضرتِ ثابت رضی اللہ عنہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز والا ہوں ان کی آواز بلند ہوتی تھی تو فرمایا میں تو جہنمی ہو گیا اللہ اکبر حضرتِ سعید رضی اللہ عنہ یہ صورتِ حال لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہے اللہ اکبر صحبہ اکرام کو اب اتنا خیال ہونے لگا کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے ہم کہیں بے عدبوں میں شامل نہ ہو جائیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو یہ آیت بہت کچھ ہمیں سکھا رہی ہے صحبہ اکرام کا یہ ایٹیٹیوٹ صحبہ اکرام کا یہ طرزِ عمل ہم سب کو بہت کچھ سکھا رہا ہے ایک مرتبہ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجدِ نبوی میں دو شخصوں کی بلند آواز سنی آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رہتے ہو دونوں نے عرص کی ہم تائف کے رہنے والے ہیں ارشاد فرمایا اگر تم مدینہِ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا کیونکہ مدینہِ منورہ میں رہنے والے دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں یاد رہے مدنی شرل کے ناظرین صحبہ اکرام علیہ وردوان نے تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتِ مبارکہ میں بھی اور وسالِ ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بے حد عدب اور احترام کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے وہ بجا لائے اس طرح ان کے بعد تشریف لانے والے بزرگانِ دین نے بھی دربارِ رسالت کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے آقا علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا ابو جعفر منصور بادشاہ مسجدِ نبوی میں حضرتِ امام مالک رضی اللہ حترانوں سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اس دوران اس کی کچھ آواز بلند ہوئی تو امام مالک نے اس سے فرمایا اے مسلمانوں کے امیر اس مسجد میں آواز بلند نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو اس کا عدب سکھایا اور فرمایا اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور پھر ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی آئیے سنتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرخ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور اللہ نے ایک جماعت کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا آئیے وہ بھی سن لیجئے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ترجمہ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اب وہ آگے کہتے ہیں بے شک وصال کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات میں تھی پھر یہ سن کر ابو جعفر بادشاہ نے آجزی کا اظہار کیا اور کہا اے ابو عبداللہ ذرا یہ تو بتائیے میں قبلہ روح ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں کروڑوں مالکیوں کے پیشواں نے کیا کہا امام مالک فرماتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام سے رخ کیوں پھیرتا ہے حالانکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم کے وسیلہ ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر اللہ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لا ترفعو اسواتکم سے متعلق چند بڑی اہم باتیں آپ تک پہنچانی ہیں نمبر ایک بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدب و احترام اس آیت میں بیان ہوا یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ کی وفات زاہری سے لے کر تا قیامت یہ عدب احترام باقی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روزہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں کچھ دور کھڑے ہوں بلکہ بعض فقہہ نے تو حکم دیا کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں کیونکہ اگرچہ بولنے والا حدیث پاک کا درس دینے والا تو کوئی اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ کا ہے اللہ اکبر کیا کیا میٹھی بات ہے حدیث بیان ہو رہی ہے بات تو حضور کی ہو رہی ہے نا تو جہاں حضور کی بات ہو کلام حضور کا ہو آواز پست ہو بزائرین جو حرمین طیبین جاتے ہیں بلکل وہاں عدب کا خیال رکھیں وہاں سیلفیز بنانے کے لیے وہاں شور مچانے کے لیے ہم بچوں کے ساتھ پکنک بنانے کے لیے ہم نہیں گئے یہ شفاعت اور خیرات لینے کی جگہ ہے یہاں عدب نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اسی طرح بارگاہ رسالت میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف اور بے عدبی کے زمرے میں داخل ہوتی ہے اگر اس سے بے عدبی اور توہین کی دیت ہو تو یہ کفر ہے لیکن یاد رہے کہ جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مضمت بیان کرنے کے لیے جو صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہوئیں وہ اس آیت سے خلاف نہیں ہیں اس آیت میں داخل نہیں ہیں کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھی بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کی بعض جگہ پر اجازت کے ساتھ تھی ایک اور اہم بات اس آیت سے سیکھنے کو ملی کہ علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اللہ مجیہ اور آپ کو عدب کی توفیق عطا فرمائے کیا خوبصورت آیت ہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ خود اپنے دربار کا عدب اور اس کے رولز این ریگولیشن بیان کرتے ہیں میرے آقا کی شان تو دیکھو ان کے در کے ان کے دربار کے عداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے اللہ کریم ہم سب کو زندگی بھر بادب رکھے بے عدبی اور بے عدبوں کے شر سے محفوظ فرمائے پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے کیا بات ہے قرآن کی پڑھتے جائیے ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کا سبق لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یا ایمان وعلو اللہ کا پیغام مومنوں کے نام